ہائے بیوان ویلکم تو مائی چینل میں ہوں سپنا اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں کڑھائی پنیر اور سیمپل نان کی ریسپی تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل باہر بہت ہی آسانی سے ہر چیز نہیں ملتی ہے اگر آپ کا مند کر رہا ہے نا کڑھائی پنیر اور ساتھ میں نان کھانے کا تو یہ سیمپل سی ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں بہت ہی سیمپل طریقہ بتاؤں گے میں آپ کو کڑھائی پنیر بنانے کا اور ساتھ میں نان بنانے کا تو آپ بھی اس ریسپی کو اپنے گھر پر ٹرائے کر سکتے ہیں اگر میری یہ ریسپی آپ کو اچھے لگے تو پلیز ایک لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں جو بیل بیٹن ہوتا ہے اسے ہٹ کرنا بلکل مت بھولے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلی سرو کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانا سب سے پہلے ہم نان بنانے کے لئے تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں تین کپ میدہ لے رہی ہوں ایک باؤل میں آپ چاہیں تو اپنے حساب سے لے سکتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ بنانے تین کپ میدہ میں آپ کے آٹھ سے دس نان بن جائیں گے آرام سے اب میں اس میں ایک سے ڈیڑھ چمچ نمک ڈالوں گی ساتھ میں ایک بڑا چمچ میں اس میں بیکنگ پاوڈر ڈالوں گی ایک چھوٹا چمچ میں اس میں مطلب آپ ایک چمچ کا چوتھا ہی حصہ اس میں بیکنگ سوڈا ڈال دیجئے گا اور ساتھ میں میں نے یہاں پر ون فورت کپ کرڈ ڈالا ہے مطلب دہی ڈالا ہے اگر دہی کھٹا ہے تو بہت اچھا ہے اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر تین سے چار چمچ آئل ڈال دیتی ہوں اور ہم ان سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا ایک سوفٹ ڈو تیار کر لیں گے تو جیسا آپ پیزا بنانے کے لیے ڈو تیار کرتے ہیں یا کوئی بھی سوفٹ بریڈ بنانے کے لیے ڈو تیار کرتے ہیں تو ویسا ہی آپ کو بلکل ایک سوفٹ ڈو یہاں پر تیار کرنا ہے اور بعد میں یہ جو ڈو ہے وہ تھوڑا سا فول جائے گا تو اور بھی اچھے سے ہی سیٹ ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں میں نے بالکل سوفٹ سا ڈو بنا کر تیار کر لیا ہے اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ جو آٹا ہے یہ فارمنٹ ہو جائے اس کے بعد ہم یہاں پر اپنی سبجی بنانے کی تیاری کرتے ہیں مطلب کڑھائی پانیر تو یہاں پر دیکھیں میں نے کچھ دو سو گرام پانیر لیا ہے اس کے بڑے بڑے تکڑے کر دیں اس میں میں نے تھوڑی سی نمک اور مرچ ملا کر اس کو اچھے سے ہم برگ دیں گے یہاں پر پانیر میں نمک مرچ اس لیے ملا رہے ہوں تاکہ یہ جو پانیر ہے وہ فیقہ نہ لگے سبجی میں اب ہم نے یہاں پر ایک کڑھائی لی ہے کڑھائی میں ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے آپ کو دو سے تین چمچ آئل ڈالنا ہے اب ہم نے جو پانیر رکھا تھا اسے دس منٹ ہو گئے تو ہم نے جو نمک مرچ ملا کر پانیر رکھا تھا وہ ہم اس میں فرائے کر لیں گے تو اس میں یہ ڈال دیتے ہیں پانیر اور تھوڑی در کے لیے اس کو فرائے کر لیتے ہیں بہت زیادہ آپ کو اس میں مطلب ان کو براؤن نہیں کرنا ہے بلکل ہلکا ہلکا سا ان کو فرائے کرنا ہے اور نکال لینا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا جو پانیر ہے وہ سبجی کے اندر ایک دم کھولتا نہیں ہے تو بس ہمیں اتنا ہلکا ہلکا سا اس کو فرائے کرنا ہے اس کو نکال لیتے ہیں اب اسی کھڑائی میں ہم تھوڑا سا آئل اور ڈالیں گے تیل کو تھوڑا گرم ہونے دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں تھوڑے سے کھڑے مسالے ڈالیں گے تو میں ہی ہم پر بہت ہی کم مسالوں کا یوز کر رہی ہوں کیونکہ ہم کم مرچ مسالے کھانا پسند کرتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ تکھا پسند کرتے ہیں تو آپ اپنے اکارڈنگ اس میں جازت سے زیادہ مسالے ڈال سکتے ہیں تو میں ہی ہم پر تھوڑی سی دو سے چار لانگ اور دو سے چار کالی میج ڈال رہی ہوں ایک بڑی علائچی ڈال رہی ہوں تھوڑا سا میتھی دانا اور تھوڑا سا جیرہ ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑی سی جاویری بھی ڈالیا تو میں نے اتنے ہی کھڑے مسالوں کا یوز کیا ہے اب اپنے اکارڈنگ اس میں تیج پتہ یا سابت سانف یا سابت دھنیا یہ سب چیزیں اور بھی کھڑے مسالے کافی سارے ہوتے ہیں تو وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اب میں نے یہاں پر آٹھ سے دس لہسن کی کلیاں ڈال دی ہیں اور تھوڑا سا آدھرک کٹ کر کے ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر پیاج اور ہری مرچ کو ڈال دیا ہے ان سبی چیزوں کو ہم اچھے سے بھون لیں گے جو ہری مرچ ہیں ان کو میں نے سابتی اس میں ڈالا ہے بس بیچ میں سے کٹ کر دیا ہے اب یہ جو بڑی لائچے نے اس کو میں تھوڑی دیر کے لئے نکال دوں گی کیونکہ یہ تیل میں بہت زیادہ کالی ہو جائے گی مطلب اچھے سے بھون جائے گی تو یہ جل بھی سکتی ہے تو تھوڑی دیر کے لئے میں اس کو نکال دیتی ہوں تب تک ہم پیاج اور ہری مرچ پھون لیتے ہیں اس کے بعد میں اسے ٹماٹر کے ساتھ پھر سے ڈال دوں گی اس کے بعد ہم ان سبھی مسالوں کو پیس لیں گے تو ان کو تھوڑا سا روشت کر لیتے ہیں اب میں یہاں پر ٹماٹر ڈال دوں گی تو میں نے یہاں پر ٹماٹر کٹ کر لیا اور اسی کے ساتھ میں نے یہ جو الائچی پہلے نکال دی تھی وہ میں نے پھر سے ڈال دی ہے ان سبھی مسالوں کو ہم اچھے سے بھون لیتے ہیں ٹماٹر پیار، ہری مرچ، ادرک، لہسون اور کھڑے مسالیں ان سبھی کو ہمیں تھوڑا سا روشت کرنا ہے بھوننا ہے اس کے بعد ہم ان کو تھنڈا کر لیں گے تو میں نے ابھی گیس آف کر دیا ان کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر یہ جو مسالیں ہیں وہ تھنڈے ہوئے ہیں تو ان کو پیس لیتے ہیں ہمیں ان کا ایک دم فائن پیسٹ نہیں بنانا ہے تھوڑا سا ہم انہیں دردرہ پیسیں گے مطلب تھوڑا موٹا موٹا پیسیں گے تو یہ سبجو میں بہت اچھا لگتا ہے مسالہ اب میں نے یہاں پر پھر سے کڑھائی لیا اس میں ہم تھوڑا سا آئل پھر سے ڈالیں گے اور آئل کو ہم چاروں طرف فیلا لیں گے کڑھائی میں اب ہم یہاں پر تھوڑی سی پیاج اور سملا مرچ ڈالیں گے یہ جو سملا مرچ اور پیاج ہیں انہیں ہم نے بڑا بڑا کٹ کر لیا ہے تو یہ ہم اپنے کڑھائی پنیر کی سبجی میں ڈالیں گے یہ بہت ہی اچھا تیشت دیتی ہے پیاج اور سملا مرچ کڑھائی پنیر میں اور دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے تو جو کڑھائی پنیر کی سبجی ہوتی ہے وہ مین انگریڈینٹ اس میں پیاج اور یہ کیپسکم جو اوپر سے ڈالتے ہیں سابوت اس سے بہت ہی اچھا تیشت آتا ہے ہماری سبجی میں اب دیکھیں ہماری کڑھائی میں جو تھوڑا سا آئل بچاتا ہے اسی میں ہم تھوڑا سا جیرہ ڈالیں گے تھوڑا سا ہم اس میں لال مرچ ڈالیں گے تھوڑا سا دھنیا پاورڈر ڈالیں گے تھوڑا سا ہلدی پاورڈر ڈالیں گے کھڑے مسانے ہم نے پہلے ہی یوز کر لیتے بس میں نے اس میں ہلکا سا تھوڑا گرم مسالہ ڈالا ہے اور ایک چمچ نمک ڈالا ہے اب ان سبھی مسالوں کو ہم اچھے سے بھون لیں گے میں نے تھوڑا تھوڑا تیل کر کے کئی بار اس سبجی میں یوز کیا ہے تو میں ابھی اس وقت بہت زیادہ تیل میں نے نہیں ڈالا ہے ہم اسی تھوڑے سے آئل میں اس مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے تو جو مسالہ ہم نے پیسا تھا نا وہی میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے اس کو بھوننے دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ویسے تو یہ مسالہ ہم نے بھون کر ہی پیسا تھا لیکن تھوڑا سا ہم کلر آنے تک اس کو بھون لیں گے تو اس میں ایک اچھا سا کلر آ جائے گا اس کے بعد ہم اس میں اپنی جو سبجیاں ہیں اور پنیر وہ ڈالیں گے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر جو پیاج اور سملا مرچ وہ ڈال دیا ہے یہاں پر پنیر ڈال دیا ہے جس کو ہم نے ہلکا سا پھون لیا تھا تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اچھے سے پنیر کو اور پیاج اور سملا مرچ کو مسالے کے اندر مکس کر دیا ہے میں نے یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے ملکل ہلکا سا پانی آپ کو ڈالنا ہے اور اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکنے کے لئے اس کے بعد ہم اس کو کھول کر چیک کریں گے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے صرف پانچ سے دس منٹ لگیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس منٹ بعد یہ جو سبجی ہے اس میں کتنا اچھا سا کلر آ گیا ہے جو ہم نے پانی ڈالا تھا سبجی کے اندر وہ اچھے سے سوک گیا ہے اور جو ہماری سبجی ہے وہ بلکل تیار ہو گئی ہے ایک دم سوکی سوکی کڑھائی پانیر کی سبجی اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا دھنیا ڈال دیا ہے کٹ کر کے تو سبجی ہماری بلکل تیار ہے اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں چلیے اب فٹا فٹ اپنے نان بھی بنا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا جو آٹا ہے وہ فرمنٹ ہو گیا ہے فول گیا اچھے سے تو چلیے فٹا فٹ اب ان کے نان بنا لیتے ہیں یہاں پر ایک لوئی لیں گے اس پر تھوڑا سا میدہ چھڑک لیں گے اور اب ہم اپنے نان بنانا شٹارٹ کرتے ہیں نان آپ کو کوئی گول نہیں بنانے ہیں لمبے نہیں بنانے ہیں کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں آپ نان میں نان کی کوئی شیپ نہیں ہوتی ہے آپ ٹیڑے میڑے کیسے بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں میں نے یہاں پر نان کو اس طرح سے بیل لیا ہے اس کے اوپر ہم کٹا ہوا دھنیا لگا دیں گے تھوڑا سا اس کے بعد ہم اس کو ایک بار بیل لیں گے اس کو اب اُلٹا کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا پانی لگا دیں گے اس طرح سے آپ برس سے لگا دیجئے یا تو پھر آپ چمچ وغیرہ سے لگا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک لوہی کا توا لیا ہے جس طرف سے ہم نے پانی لگایا تھا نان کے اوپر اسی طرف سے ہمیں سب سے پہلے نان کو ڈالنا ہے تبی پر اور ایک چیز کا آپ دھیان رکھئے گا آپ جب بھی تبی پر نان کو ڈالیں تو بہت ہی دھیان سے ڈالیا ہے کیونکہ اگر آپ نے ایک بار نان کو تبی پر ڈال دیا تو اس کے بعد آپ اسے پلٹ نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک دم چپک جاتا ہے تبی پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے چپک گیا ہے نان تبی پر تبی کو اُلٹا کر کے اوپر کے سائٹ سے ہمیں اس طریقے سے سیکھ لینا ہے نان کو اور یہ دیکھیں بہت ہی بڑیا سا ہمارا نان بن کر بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اوپر بٹر یا گھی کچھ بھی لگا سکتے ہیں میں بھی گھی لگا رہی ہوں اس کے اوپر تو چلیں اب اسی طریقے سے ہم ایک دوسرا نان بھی بنا کر تیار کر لیتے ہیں تو فٹا فٹ دیکھیں اس کو میں بیل لیتی ہوں آپ چاہیں تو تھوڑا سا بٹر کو میلٹ کر کے اس کے اندر آپ دھنیا ڈال کے اس پر لگا سکتے ہیں میں تو یہاں پر سمپل طریقے سے لگا رہی ہوں دوسری سائٹ پانی لگانا ہے تبی پر اس طریقے سے ڈالنا ہے جیسے اس کے اوپر بابل آنے لگ جائیں آپ تبی کو اُلٹا کر کے اس طریقے سے اوپر سے سیکھ لیجئے گا اس کو چاروں طرف سے اچھے سے دیکھ کر سیکھ لینا ہے کچھا بلکل بھی نہیں رہنا چاہیے تو یہ دیکھیں ہمارا دوسرا بٹر نان بھی بلکل بن کر تیار ہے اس پر ہم نے گھی لگا دیا ہے یہاں ہمارے نان بھی تیار ہیں اور سبجی بھی تیار ہیں دیکھیں بہت ہی بڑیا سی ہماری کھڑھائی پانیر کی سبجی بن کر تیار ہوئی ہے میں نے آپ کو بہت ہی سمپل طریقہ بتایا ہے کھڑھائی پانیر بنانے کا دیکھیں اور کتنی بڑیا لگ رہی ہے ہماری سبجی کھڑھائی پانیر کی اس کو گانش کر دیتے ہیں تھوڑا دھنیے سے تو یہاں پر ہماری کھڑھائی پانیر کی سبجی بن کر بلکل تیار ہے ہمارے نان جو ہیں وہ بھی بلکل ریڈی ہیں تو اب ہم ان کو سرف کر لیتے کھانے کے لیے دیکھیں بہت ہی بڑیا سی ہماری کھڑھائی پانیر اور نان بن کر تیار ہو گئے ہیں اب میں آپ کو تھوڑا سا نان بھی دکھا دیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں سبجی دیکھ لیجئے کتنی بڑیا لگ رہی ہے اور یہ نان دیکھیں کتنا پتلا ہے یہ سوفٹ تو ہے ساتھ میں کرنچی بھی ہے آپ اسے کیسے بھی تور مڑوڑ لیجئے یہ واپس اپنے اسی شیپ میں آ جائے گا تو میں نے یہاں پر بلکل پتلے پتلے بٹر نان بنائے ہیں اور یہ دیکھیں سبجی بنائی ہے تو آپ بھی اس ریسپی کو جرور ٹرائی کیجئے گا اپنے گھر پر اور کمنٹ پاکس میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس ایک لائک جرور کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بلکل مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے